بسم اللہ الرحیم اور زبردست دو چٹنیاں بنانا سکھا رہی ہوں جو کہ بڑی زبردست ہیں دائیبلوں کی جان ہیں دائیبل اس کے بغیر نہیں ہو سکتے یہ ہے پودینہ جو چھوٹی سی ایک پیالی ہے اور دھنیاں اسے تھوڑا سا زیادہ ہے اور چار عدد ہری مرچ ہیں اور لحسن کے جوے ہیں چار عدد جو ہیں تین عدد بڑے ہیں اور چھوٹے سے دیسی لحسن کے جوے بھی اس کے پاس ہی ہیں جو بلکل تنکے جیسے ہیں بارک سے اور یہ نمک ہے حسب زائقہ اور یہ سلبٹہ ہے جس پہ میں پیسوں گی کیونکہ اس پہ بڑی زبردست چٹنی بنتی ہے زائقہ ہوتا ہے مشین میں اتنا اچھی نہیں بنتی زائقہ دار جتنا اس پہ بنتی ہے سلبٹے پہ میں سلبٹے پہ بناوں گی پیسوں گی چٹنی کو اب میں نے چٹنی کو پیس لیا ہے بڑی زبردست پلین بڑی اچھی چٹنی پیسی ہوئی ہے اب یہ جو اس کو لگا ہوا ہے سلبٹے کو اس پہ ابھی تھوڑا سا پانی ڈال کے پیالی میں نکال لوں گی کیونکہ یہ بلکل گاڑی چٹنی ہے اب اس کو نکال لوں گی میں ایک باؤل میں چھ اب اس میں پانی سل بٹے پر ڈالوں گی اور وہ آلہ پانی میں اس میں ڈالوں گے کیونکہ ہمیں چٹنی کو تھوڑا سا پتلا کرنا ہے بہت گاڑی ہے بلکل ماشاءاللہ سے یہ ہماری ہری چٹنی تیار ہے اب میں بناؤں گی ملی اور خجور کی کھٹی مٹھی چٹنی بڑی چٹ پٹی ہے وہ یہ سات عدد جو ہیں خجور ہیں اس کو دھو کر رکھا ہوا ہے میں نے اب اس کے جو ہیں سیڈز نکال کر میں الگ کر لوں گی تو اس کو پھر میں پیس لوں گی یہ میں نے نکال لیے اس کے بیج اور یہ ہے املی جو کہ میں نے بھگو کے رکھی ہو یہ تھوڑا سا دھو کر اس کو بھگو کے رکھا ہے میں نے اس کا پلپ نکال لوں گی اب یہ مسالہ ہے جو اس میں جائے گا یہ ہے چلی فلیکس ہافٹی سپون اور یہ ہے سونف اس کے پاس ہی سونف ہیں یہ سونف اور سونٹ کا پاودر ہے اور یہ کالا نمک ہے یہ ایک جوال حسن کا ہے جو میں اس کو پیس کے اس میں ڈال دوں گی پھر اب ہم فلیم کرتے ہیں اس پہ رکھیں گے ہم پین کو اس میں ہم ڈالیں گے جو ہم نے گودہ نکالا تھا اس کا پلپ نکالا تھا املی کا چھانکے ہم نے اس میں ڈال دیا اب اس کو پکائیں گے تین چار منٹ کے لیے اب یہ پک چکا ہے اس میں میں ڈالوں گی خجور والا پلپ جو میں نے اس کو پیسا ہوا تھا اب یہ پک چکا میں نے تین چار منٹ اس کو بھی پکایا ہے میڈیم فلیم پہ اب یہ گھڑا ہو چکا ہے اس میں ہم مسالے ڈالیں گے یہ چلی فلیکس جائے گا ہاف ٹی سپون اور یہ کالا نمک جائے گا کالا نمک ڈال دیا یہ سونٹ کا پاوڈر ہے اور یہ سوف کا پاوڈر اس میں میکس سے ہے یہ گیا اور اب یہ جو لیسن کا ایک جواہ تھا وہ میں نے پیس کے ڈال دیا تھوڑا سوس میں پانی ڈال کے اور یہ تھوڑا سا ریگولر نمک ہے جو ہم روز کھاتے ہیں تھوڑا سا وہ بھی ڈال دیا میکس کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون چینی کا چینی بھی ڈالیں گے ہم اس وجہ سے کہ چینی ڈالیں گے تو تھوڑا ذائقہ اور بھی اچھا ہو جائے گا تھوڑا سی چینی ڈالنی ہے ہم نے ون ٹیبل سپون اور اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے دو تین منٹ پکانا ہے دو منٹ تقریبا دو منٹ کے اس کا پانی ہوگا چینی کا تو وہ بھی ڈرائے ہو جائے اچھی طرح سے چینی پک جائے تھوڑا سا تھوڑا سا فود کلر ڈال لیں گے زندے کا رنگ لال کلر جو ہوتا ہے ریڈ کلر اب اس کو تھوڑا سا ایک منٹ کے لئے پکائیں گے میڈیم فلم پہ اس کے بعد ہماری چٹنی ماشاءاللہ سے چٹپٹی چٹنی ایملی کی اور خجور کی کھٹی مٹھی تیار ہے ماشاءاللہ سے زبردست چٹنی ٹیسٹی ہے بہت ٹیسٹی چٹنی یہ تیار ہے آپ بنائیں مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ کیسی بنی ہے اب میں پاپڑ سیکھوں گی جو اس کے ساتھ ہم کھائیں گے پاپڑ کیونکہ میرے پاس پڑے ہوئے تھے پاپڑ یہ پاپڑ جو ہیں دال کے بنتے ہیں ہندو لوگ بناتے ہیں ہندووں کی عورتیں بناتی ہیں یہ زبردست دال کے مطر کی دال اور مونگ کی دال کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں آگ پہ سیکھتے ہیں ان کو آپ طوے پہ بھی سیکھ سکتے ہیں میں آگ پہ سیکھ رہی ہوں اس کو تو اچھی طرح سے اس کو سیکھ لیں گے زبردست پاپڑ ہوتے ہیں ان میں چلی فلیکس ہوتا ہے جیرہ ہوتا ہے اور نمک ہوتا ہے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ آپ پاکڑ کے ساتھ یا کسی پیٹس وغیرہ کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں یہ چٹنیا دہی بلوں کی تو یہ جان ہے یہ گلگوپے بھی اس سے کھائے جاتے ہیں یہ گلگوپے میں بھی پڑتی ہے بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں گلگوپے بھی تو دہی بلے تو اس کی سوا ہو ہی نہیں سکتے میرے چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن کی بیل کو بھی کلک کریں تاکہ نیو ریسی پی میری آپ تک جلدی پہنچ سکے آپ ٹرائے کریں مزے مزے کی ریسی پی آپ کھائیں مجھے بتائیں کیسی بنی ہیں کمیٹ میں بتائیں مجھے دعاوں میں مجھے یاد کریں زبدست چٹنیاں آپ ٹرائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد کریں میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ حافظ مجھے دعاوں میں